موسیقی 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 ایران کا پکہ ارادہ ہے لیکن اسرائیل پر حملہ ایران کرتا ہے تو پکہ اسرائیل کا ہی نقصان ہوگا یہ بہت کچھا ہے ایسا کہنے کے کئی کارن ہیں ایک کے کر ان کارنوں کی ڈیٹیل دکھائیں گے کیونکہ کہا جا رہا ہے اب کی بار اسرائیل کے ساتھ اکیلا ہی لڑے گا دوسرے شبدوں میں کہیں تو اس بار ایران کو اکیلا ہی لڑنا پڑے گا تو سب سے پہلے تو سوال یہی کہ ایران مسلم دیشوں کا خود کو نیتا مانتا ہے اور مسلم دیش امومن مانا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اسطیتوں کے خلاف ہیں پھر ایران کو دوسرے مسلم دیشوں کا ساتھ کیوں نہیں ملے گا اس کے بھی کئی کارن ہے جس کی ڈیٹیل دیکھنے کے بعد کلیر ہو جائے گا کہ ایران کو اسرائیل سے اکیلا ہی ٹکرانا ہوگا اسے سمجھنے کے لئے آپ کو ایران اور اسرائیل کا اب بھوگول سمجھنا ہوگا ایران اور اسرائیل کی سیما ایک دوسرے دیش سے نہیں ملتی دونوں دیش ایک دوسرے سے کافی دور ہیں ایران سے اسرائیل کی دوری اٹھارہ سو کلومیٹر ہے ایران اگر اسرائیل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے تو کم سے کم پندرہ سو کلومیٹر کے ہوایی دوری تیہ کرنی ہوگی مطلب ایران کو اسرائیل پر ڈھون حملے یا بالیسٹک مسائل گارنے کے لئے ان دیشوں کی مدد لینی ہوگی جو ایران اور اسرائیل کے بیچ میں آتے ہیں جیسے ایک میپ دیکھیں کہ اگر ایران کوئی یدھک ہتھیار فائر کرتا ہے تو اسے دو دیشوں ایران اور جارڈن سے گزرنا ہی ہوگا ایران فائٹر پلین سے بھی بم گرانے اسرائیل جانا چاہتا ہے تو ایران اور جارڈن بیچ میں آئیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور جارڈن اسرائیل کے خلاف ایران کے یدھ میں اس کا ساتھ دیں گے اسی سال اپریل میں اسرائیلی اٹیک میں جب ایران ریولوشنی گارڈز کے دو کمانڈروں کی موت ہوئی تھی تب ایران نے اسرائیل پر قریب تین سوڑ گھونڈ برچائے تھے لیکن یہ بہت بھیان دینے والی بات ہے تب ایران نے اپنی ہوای سیما کو بند کر دیا تھا یعنی ان کی ہوای سیما سے ہو کر لڑا کو بیمان اوڑان نہیں بھر سکتے تھے جارڈن نے بھی اپنے یہاں ایر ڈیفنس سسٹن کو ایرٹ کیا تھا اور اس پار تو جارڈن نے خلن خلن اعلان کیا ہے ہمیں اپنی سیماوں پر ہمیشہ سترک رہنا ہے کسی کو بھی جارڈن کو یدکشتر میں بدلنے کی انمتی نہیں دی جائے گی ہماری پراثمیتہ جارڈن اور جارڈن کے لوگوں کی رکشہ کرنی ہے جارڈن اپنے ہوای کشترکاؤ لنگن کرنی کی کوشش کرنے والے کسی بھی طاقت کا سامنا کرے گا وال سٹریٹ جنرل نے اپریل میں ایرانی حملے پور ہوکنے میں امریکی میں فکر ہو والے وائیو رکشہ گھڑ بندھن کی بھاگیداری کا کھلا سکھ لیا تھا ریپورٹ میں بکایا کیا تھا کہ کیسے عرب دیشوں میں ایران کی ریڈار بیٹا پر خوکیا جانکاری ساجہ دی جارڈن نے امریکہ اور انی سائیوگی لڑا کو بیمانوں کے لیے اپنے ہوای کشتر کے اوپیوگ کے انمتی دی اور بھرون اور مسائلوں کو روکنے میں ساہر تھا جارڈن اکیلا دیش نہیں ہے جو ایران کو یود کی صورت میں ساتھ نہیں دینے والا وال سٹریٹ جنرل نے اپریال میں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی مسائلوں اور رون کے لانچ کے سمیں فارس کی خاڑی کے دیشوں میں ریڈار سے پتا چلا تھا جو کتر میں امریکی سنچالن پینڈر سے جڑے تھے سعودی عرب اور UAE نے بھی ایرانی حملے کے خفیہ جانکاری ساجہ کی تھی ایران، ایزریل، یود کی صورت میں سعودی عرب اور UAE جیسے امریکی سہیوگیوں کے رول پر بھی دنیا کے نگاہ ہے کیونکہ یہ دونوں ہی دیش نہ صرف پیسے والے ہیں بلکہ ایران کی راہ کا روڑا بھی ہیں جیسی ان کی ایران کے ساتھ رشتوں کے ہسٹری بیان کرتی ہے اب آتے ہیں ایک اور بہت مہدکون دیش کی اور جو ایزریل کی سیما سے لگا ہے اور اتحاس میں ایزریل اس دیش کو یود میں شکست بھی دے چکا ہے نام ہے مصر ایزریل کے پشم دکشن میں یہ دیش غازہ وار کے لیے بھی بہت اہم ہے لیکن 49,000 فلسطینیوں کے موت کے وقت بھی مصر خاموشی ہی اڑے رہا ہے ایران کا ساتھ دینے یا نہیں دینے کے پیچھے مسلم دیشوں کی اپنی اپنی رنمیتی ہے کچھ دیش اس میں اولجنا نہیں چاہتے کیونکہ یود کے دوران امریکہ ایزریل کے ساتھ ہوگا اور کچھ دیش ایران کی میڑے لیسٹ میں ورچس سکی بھاؤنوں سے واقف ہیں یود میں ساتھ دینے کا مطلب ہوگا ایران کو بڑھانا لہٰذا مسلم دیش یود کے بعد بھلے ہی فیصلے لیں کہ کدھر کا ہونا ہے لیکن ابھی ایران اکیلا کھڑا دیکھ رہا ہے سوال ہے پھر ایران کے ساتھ کون ہے تو یہ بہت کلیر ہے اس میں دو نہیں بلکہ چار دیشوں کے نام کوئی بھی آسانی سے گنا سکتا ہے پہلا ہے لیبنان جو کی ایران کی طرح ہی شیعہ بہل دیش ہے یہاں ایران کے ریولوشنی گارڈز بھی تینات ہیں اور ہزبولہ ایزریل کا جانی دشمن ہے تو لیبنان کا ایران کا ساتھ دینا پکتا ہے دوسرا دیش ہے یمر جہاں کے ہوتھی ویدروہیوں کو ایران کا سندکشن حاصل ہے اور لال ساگر کی اور سے ہوتھی لگاتار ایزریل کو نشانہ بھی بناتے رہے ہیں تیسرا دیش ہے سیریا سیریا اس وقت پہ ید کے دور سے گزر رہا ہے اور ایزریل سیریا کو نشانہ بناتا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ایران کا وار پلان ہے کہ سیریا کی زمین سے ہی ایزریل پر ڈرون اٹیک کیا جائے تاکہ ایسا لگے کہ حملے ایراک میں موجود ایران سمرتھت ملیشیا کر رہا ہے تحیی لكل احبتنا من كل فصائل المقاومت في فلسطین الى ای انتماء الى ای جهہ وهم اليوم وحدة متراصة في هذا العمل المقاوم ایران اس بات کو پچا نہیں پا رہا ہے کہ حانیا کی حتیہ تہران میں بھز کر ایزریل نے کی ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایزریل پر حملے کے دوران ڈائریکٹ اینٹری نہیں کرتا تو اس کے ٹھکانوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا لیکن یدھ کے وقت ایران خاموش رہے یہ ہو پانا مشکل ہے بلکہ نیتانیاہو تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایران ایران بنام ایران ہو ایران کو اس صورت میں دو اور دیش ہیں جن کا ساتھ مل سکتا ہے حالانکہ اس کی گیارنٹی بھی نہیں ہے ان دونوں دیشوں کے نام ہیں ترکی اور روس ترکی کے راشبتی ایردوان دوسرے مسلم دیشوں کی طرح ایزریل سے دشمنی پالتے ہیں اسی ہفتے ایردوان نے سیدھا ایزریل کو گھر میں گھس کر مارنے کی دھمکی تھی ترکی مارن موسیقی